نمتری زلے کے نگری جنپت پنچائیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا چھٹکا لگا یہاں سے بھاج پاس جنپت الدکش پنکی شیوراج شہا اور اپاددکش رامدیال سہو کو عویشواز پرستاو کے مددان کے بعد اپنے پت سے ہاتھ دھونا پڑا دونوں دگجوں کو ملی اس قراری ہار سے سیاسی حلقے میں خلولی مچی ہوئی ہے دراصل نگری جنپت الدکش پنکی شیوراج شہا اور اپاددکش رامدیال سہو پر منمانی کاروپ لگاتے ہوئے اکیس دستہ انہیں دونوں کے خلاف عویشواز پرستاو لائے تھا اس کے بعد کلیکٹر رجیت بنسل نے عویشواز پرستاو کے لئے مددان کر آیا اس چنانوں میں پچیس مددانوں نے اپنے مددکار کا استعمال کیا مددوں کی قیمتی کے بعد اپاددکش پنکی شہا کے خلاف کل اکیس مدد پڑے وہیں ان کے پکش میں کیورچ چار مدد پڑے اپاددکش کے خلاف بیس اور ان کے پکش میں چار ووٹ پڑے جبکہ ایک ووٹ نے رست کر دیا گیا اس سے نتیجے کے بعد کانگریسی میں جم کر اتصال دکھا گیا کانگریسی صدرشوں کا کہنا ہے کہ اپاددکش اور اپاددکش کی مرمانی کے کاروپ انہیں عویشواز پرستاو لانے کو مجبور ہونا پڑا جس میں ان کے ساتھی صدرش سے ہر سمیں ساتھ کھڑے رہے اس لیے چلتے شفلتا مری تو وہیں دوسری طرف پھر پینکش شہا نے شاہسن اور پرشاہسن کے دباؤ میں عویشواز پرستاو سممیلن کرانے کا آروپ لگایا انہوں نے نگر پالی کا ماف کیجے گا نیا پالی کا پر بھروسہ جتاتے ہوئے آجے کے لڑائی جاری رکھنے کی باپسے ہیں اپاددکش کے لیے اپاددکش میں ہمارے عیساس پردکش میں بیس مد پڑے ایک مد ہمارا نیرین رس ہو گیا اور چار مرد جہوی روز میں پڑے اس طرح کے ساتھ جنت اپنے چاہت میں عویشواز پرستا مدان سمپن ہوا ہے سب مل کر کے ماننے بھی رہا ہے کہ ساتھ میں ہم سب لوگ مل کر کے شیطر کے بیٹاس کے لیے کام کریں ہم دیکھیں کانگریس کی لوگ یہ سوچ کر کے خوش نہ ہو کہ ہم لوگوں نے عویشواز پرستا پارک کر لیا ہے کیونکہ پوری طرح سے یہ پرکریا گلت انہوں نے اپنا ہی ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں پورے دیش میں لوگ سبح کی چناؤں چل رہے ہیں اور آدھا شاہچر میں یہاں لاغو ہے جب آلرڈی بدھان لوگ سبح کی چناؤں ہو رہے ہیں تو ایسی اس کی تیمیں کوئی بھی معاملے میں مدان نہیں ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں شاسن کے دباؤں میں پرشاسن نے یہ کام کیا ہے اور ہم کو نیائی پالی کا پر پورا بھروسہ ہے مجھے پالی کا پر پورا بھروسہ ہے مجھے پالی کا پر پورا بھروسہ ہے